اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عنہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم حرم سرکار امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام روضہ شانجف حضرت گنج میں ہیں اور جس طریقے سے آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا نے شانجف کا نام بدل کر اس جہاں کو غازی الدین حیدر کے مقبرے کے نام سے اے ساہی نے باقیدہ اس کا نام بدلنے کی مہم جو کی ہے اس کی میال انڈیا شیعہ پرسلا بول کی جانب سے اپنی جانب سے اپنی پوری ملت کی جانب سے بھرپور طریقے سے اس کی میں مضمت کرتا ہوں اے ساہی والے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عمارتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہماری عمارتوں جر جر ہیں آج شانجف دیکھیں آپ کہ شانجف کی کیا حالت ہے آپ دیکھیں ہمارے یہاں نوابین عوض نے چاہے نواب عاصف الدولہ ہو چاہے محمد علی شاہ ہو چاہے غاز الدین حیدر ہو چاہے نصر الدین حیدر ہو انہیں نے اپنے مقبریں نہیں بنوائیں انہیں نے کربلائیں بنوائیں امام بالے بنوائیں درگائیں بنوائیں تاکہ ہم ان کے قدموں میں پڑے رہے ہیں اور دفن یہی ہوئے انہیں نے مقبرہ نام نہیں دیا انہیں معلوم ہے کہ مقبروں سے لوگ جوتے پہن کے گزرتے ہیں جوتے اترتے ہیں تو اہلِ بیت کے دروازے پہ اترتے ہیں اور آدمی جب زارتِ امیر المومنین یا زارتِ عبادللہ الحسین کو آئے گا تو ایک فاتحہ ان کو بھی پاہ دے گا اور نہیں پڑے گا تو اگر وہ زارت کر رہا ہے تو اس میں ان کا بھی ثواب نامِ عمل میں لکھا جاتا رہے گا لہذا احسائی کی سرکت کی میں بھرپور طریقے سے مضمت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں پوری طریقے سے گورنمنٹ آف انڈیا سے اپنے وزیر آدم ہندوستان سے اور اے ایسائی کے ذمہ داروں سے یہ کزارش کرتا ہوں کہ جل سے جلد ہماری جو مذہبی عمارتیں جہاں سے کروڑوں روپے کی آمدنی ہو رہی ہے جہاں ٹوریسٹ آتا ہے کروڑوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے آج سارا پیسہ ڈھکار لیا جاتا ہے لہذا جس طریقے سے اے اے ایسائی کا کھیل چل رہا ہے ٹھیکے داری کے نام کے اوپر ہر چیز میرے علم میں ہے کوئی چیز مجھ سے چھپی نہیں ہے لہذا اس کی تحریک شروع کرنے سے پہلے باقیدہ اس کے حالات کو بہتر کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور سارے بورڈ یہاں سے ہٹ جائیں ورنہ امیر المومنین کے غلام اور یہ ملت آکے ان بورڈوں کو اپنے ہاتھوں سے اکھال کے پھیک دے گی جنہی نے خود اس زخیر کا نام شاہ نجف رکھا اپنے نام پنی رکھا آپ کو کونسا اختیار ہے جو آپ اس کا نام بدلنے جا رہے ہیں